موسیقی پیر عرفان شاہ صاحب کے لیے ریکوڈ کر رہا ہوں اس سے پہلے بھی میں ایک میسج 18 سفر 1628 میں اسی سال میں میں ریکوڈ کر چکا ہوں اور ریلیز کر چکا ہوں جو آج سے ایک مہینے پہلے کی بات ہے اور میں نے پیر عرفان شاہ صاحب سے یہ مطالبہ کیا تھا اپنے میسج میں کہ اگر وہ اپنی مذہب کی صحت پر یقین رکھتے ہیں اور مذہب شیعی اسناع شریعہ کو صحیح نہیں سمجھتے جیسے کہ ان کے باتوں سے اور ان کے تقریرات سے اور ان کے تانوں سے ظاہر ہوتا ہے تو وہ میرے ساتھ مناظروں کا ایک سیریز رکھیں ایک مہینہ گزر گیا میرے چیلنج سے اور مجھے یقین ہے کہ میرا چیلنج انہی ابتدائی دنوں میں ان کی علم تک پہنچ گیا ہے لیکن ارفان شاہ صاحب کے جانب سے کوئی واضح جواب ہمیں سننے نہیں دی ہے صرف ایک فون میسج جو ان سے منصوب ہے اور اس میں وہ میرا نام بھی نہیں لیتے وہ نشر ہوئی ہے اور اس میں یہ کیپشن ہے یہ ٹائٹل ہے کہ یہ مجھ سے خطاب ہے لیکن مجھے یقین نہیں ہے کہ واقعاً وہ مجھ سے کیا خطاب کرتے ہیں یا کسی اور کے متعلق بات کر رہے ہیں بہرحال میں ایک مردہ بھر اپنا چیلنج مسٹر ارفان شاہ صاحب کے لیے دوہراتا ہوں کہ پیر ارفان شاہ صاحب آپ کئی سالوں سے شیعہ مذہب کے خلاف بات کرتے آ رہے ہیں اور تعلی دیتے آ رہے ہیں اور اپنی تقریرات میں آپ شیعہ مذہب کے خلاف استدلال کرتے آ رہے ہیں اگر آپ کو اپنی بات کی صحت پر یقین ہے اور آپ کو ابو بکر و عمر و عثمان و عائشہ کی ایمان و اسلام پر اتمینان ہے اور آپ کا جو مصلق ہے اس کی صحت پر آپ کو بروسہ ہے تو میرے ساتھ وہ مسائل جو کلیدی حیثیت رکھتی ہیں اور ہمارے اور آپ کے درمیان باعث اختلاف اور باعث تضاد ہے ان مسائل پر میرے ساتھ مناظروں کا ایک سیریز رکھ دیں جس میں دونوں طرف علمی زبان سے علم کے اسلحے سے اور حجت و برہان سے اپنی منطق کا اور اپنی پوزیشن کا اور اپنی نقطہ نظر کا دفاع کرنے کی کوشش کرے گا اور اس کو ثابت کرنے کی کوشش کرے گا آپ سے جو بیان سامنے آیا ہے اس میں تو صرف خشونت کا ماردار کا ذکر ہے عمر کے کسی درے کی آپ بات کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو سعداد سے اور اہل بیت علیہم السلام سے منصوب کر رہے ہیں پہلے تو میں عمر کے درے کے متعلق آپ کو بتاؤں کہ میرا ایک تقریر ابھی ہی انٹرنیٹ پہ نشر ہوئی ہے جس میں عمر نے درے ہی سے ابو بکر کی بہین کی پٹھائی کر دی تھی اور آپ لوگ صحابہ کی جو توہین کرتے ہیں اس کو تو یا کافر یا فاسق سمجھتے ہیں تو بہرحال وہ روایت صحیح ہے کہ عمر نے ابو بکر کی بہین کی بلکہ ابو بکر کے خاندان کی کئی ایک خواتین کی اس نے پٹھائی کر دی اور گلی میں سب کے سامنے کر دی ہے تو آپ براہ مہربانی ابو عمر کے درے کی بات نہ کریں نہ ہم نے آپ سے لڑائی لڑنا ہے ہم نے آپ سے علمی گفتگو کرنا ہے جہاں تک سیادت کا تعلق ہے شاید آپ سید ہوں مجھے اس کا علم نہیں ہے لیکن مجھے ایک بات کا پتہ ضرور ہے کہ ناسبی کا نطفہ کبھی پاک نہیں ہوا کرتا آپ میں اگر جرعت ہے تو میرے چیلنج کو قبول کریں ماردار کے وعدہ دینے کا مطلب ہی کیا ہے مطلب یہی ہے کہ جو شخص ماردار کرتا ہے وہ دمکی دیتا ہے وائلنس کا اور مارنے کا تو وہ مناظرہ نہیں چاہتا اگر آپ واقعاً مناظرہ کے لئے تیار ہیں پیر عرفان شاہ علمی مناظرہ نہ کہ گستاخانہ مناظرہ نہ کہ گالی گلوچ والا مناظرہ نہ کہ تری دینا والا مناظرہ اور لڑائی کرنے والا مناظرہ علمی گفتگو حجت کے ساتھ برحان کے ساتھ اگر آپ واقعاً تیار ہیں تو آپ اس انداز میں میرا چواب دیجئے کہ میں نے حسن اللہ حیاری کا چیلنج مناظرہ سنا ہے اور میں اس کا چیلنج قبول کرتا ہوں یہ میرا چواب ہوگا یا یہ کہیے کہ ہم قبول نہیں کرتے بہرحال جو بھی آپ کا پوزیجن ہے اس کو واضح کر دیجئے یہ میرا حق ہے کہ میں نے آپ کو چیلنج دیا ہے اور یہ آپ کے اپنے عوام کا بھی حق ہے کہ آپ چیلنج کیے گئے ہیں تو اس کا جواب سامنے آنا چاہیے ایک ایسا مبہم جواب جس میں صرف ماردار کی بات ہو رہی ہے اور نہ اس میں آپ مناظرہ کے چیلنج کو قبول کرتے ہیں اور نہ اس کو رد کرتے ہیں نہ اس میں میرا نام کا ذکر ہے مجھے کیا معلوم کہ آپ کا مقصد کیا ہے مطلوب کیا ہے بہرحال ابھی تک جہاں تک میرا نقطہ نظر ہے آپ کی جانب سے اس مناظرے کے چیلنج کا کوئی جواب نہیں آیا ہے اور جیسے میں نے اپنے اسی چیلنج میں کہا تھا کہ مجھے یقین ہے کہ آپ کبھی میرے اس مجھ سے مناظرہ نہیں کریں گے کیونکہ آپ کو خود پتہ ہے کہ ابو بکر عمر کی اصل پوزیشن اسلام میں کیا ہے عثمان کے اپنے کردوت کرتوت اصل اسلام میں کیا ہیں قرآن کریم آئیشہ کے متعلق حقیقت میں کیا کہتا ہے جس کو آپ لوگوں سے چپاتے ہیں اگر مجھ سے مناظرہ کریں گے تو میں وہ حقائق سامنے لاؤں گا جو آپ کے لیے نہ تنہا باعث شرمندگی ہو بلکہ آپ کے مذہب کے اختتام کے لیے اور اس کی افتضاح کے لیے اور اس کے خاتمے کے لیے کافی ہو میں نہیں سمجھتا کہ آپ کبھی اس چیلنج کو قبول کریں گے اور مجھے یقین ہے کہ آپ بہانے ڈونڈتے رہیں گے آپ عذر ڈونڈتے رہیں گے تاکہ یہ مناظرہ نہ ہو سکے اور مناظرہ کو ناممکن بنانے کا ایک طریقہ یہی بھی ہے کہ مجھے گالی دے دو مجھے آپ اتنی توہین کر دو اور لڑائی کرنے کا اور مارنے دارنے کا اتنا ذکر کرو کہ کیونکہ جب لڑائی ہو آپس میں گالی گلوچ ہو تو مناظرہ کہاں ہوگا مناظرہ تو اس وقت ہوگا جو دونوں طرف ایک دوسرے سے علمی گفتگو کریں گے لاتی سے نہیں دررے سے نہیں بلکہ برہان کے صلاح کے ساتھ حجت و استدلال اور علم کے ہتھیار کے ساتھ ایک دوسرے کو ہرانے کی کوشش کریں گے میں آپ کو علمی مناظرے کی طرف دعوت دیتا ہوں اور میں آپ کا منتظر ہوں کہ آپ اگر واقعاً یہ چیلنج قبول کرتے ہیں تو واضح الفاظ کے ساتھ کہیے کہ آپ نے چیلنج قبول کیا ہے اور اس کے اگلے مرحلہ جو ہوگا ہم آپ سے گفتگو چاہتے ہیں کہ یہ مناظرہ کس طرح کن موضوعات پر کس اس کے جول کے ساتھ منعقد ہوں تو آپ ان باتوں کا جواب دے دیجئے انشاءاللہ تبارک و تعالی اور اگر آپ نے قبول کیا تو اگلے مرحلہ ہم وہ باب کھولنا چاہتے ہیں تاکہ گفتگو ہو جائے آپ سے براہر راست موضوعات مناظرہ اوقات مناظرہ اور شرائط مناظرہ پر بات کیا جائے اور یہ بھی سب لوگوں کے سامنے اور ہماری گزارش یہی ہے آپ سے کہ آپ توہین کرنے کے بجائے گالی دینے کے بجائے جو آپ کی بہت تاریخ میں بہت اس کی ریکارڈ موجود ہے کہ آپ رودنس کے ساتھ اور گستاخی کے ساتھ اور اگریشن کے ساتھ جانب مقابل کو ساکت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کو بگانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن آپ کا واسطہ ابھی حسن اللہ عری سے پڑا ہے مجھے سب آپ کے چال آتے ہیں کہ آپ کون کون سے چال چلنے چلانا چالتے ہیں اگر آپ گالی گلوچ سے آگے آئیں تو آپ یقین جانئے گالی گلوچ دینا سب لوگوں کو آتا ہے وہ تو گلی والوں کو بھی آتا ہے گالی گلوچ دینا کی بات کرنا اور مارنے داڑھنے کی بات کرنا یہ اس شخص سے متوقع ہے جس کے پاس حجت نہیں ہے علم نہیں ہے برہان نہیں ہے اور جو اپنی شکست کو مان چکا ہے اس لیے وہ تو مناظر نہیں چاہتا اس لیے تو وہ رودنس کے ساتھ اگریشن کے ساتھ مارنے داڑھنے کی بات کر رہا ہے مسٹر عرفان شاہ میں آپ کا منتظر ہوں آپ اعلان کیجئے کہ آپ مناظرے کو قبول کرتے ہیں مناظرے کا ایک سلسلہ ہو کہ یہ ایک موضوعات پر جو اہم ہیں کلیدی حیثیت رکھتی ہیں اختلافی ہیں اساسی اختلافات کے اسباب ہیں ان پہ ہمارا اور آپ کے درمیان علمی مناظرہ ہو کیا اس چیلنج کو آپ قبول کرتے ہیں اگر قبول کرتے ہیں تو اس کو واضح الفاظ کے ساتھ کہیے اور ہمیں بتائیے کہ کس وقت آپ سے اسکائب کے ذریعے بات ہو سکتی ہے تاکہ شرائط اوقات اور زمان مناظرہ اور مکان مناظرہ اس پہ اتفاق حاصل ہو اللہم صلی علی محمد و آل محمد حیدر کے چہنے والوں کو سلام و سلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد دشمنان امیر المؤمنین علیہ السلام پہ خدا کی لعنتیں بے شمار دمار خدا کی لعلی محمد اور فو لمحن ους اس